اوکے تو آج جو ٹاپک ہے آپ کا وہ ہے ٹائپس آف نیورانز نیوران کے جو ٹائپس ہیں وہ تین ہیں اور ٹائپس سے پہلے آپ نے نیوران پڑھا ہے پہلے سے نیوران کیا ہے؟ اچھا سٹرکچر این فنکشنل انٹ کے علاوہ نیوران ایک سیل ہے جس طرح آپ کے باڈی میں مختلف سیلز ہوتے ہیں مختلف کام سر انجام دیتے ہیں نیوران بھی آپ کے باڈی میں ایک سیل ہے اس کا اپنا ذاتی اپنا سپیشل کام ہوتا ہے کیا کام ہے نیوران کا؟ میسج کو بنانا اور اس کو کیری کرنا نیوران کی مدد سے ہمارے باڈی کی مختلف پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں تو یہ ٹاپک پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں آج اب ٹائپس پڑھیں گے نیوران کے جو ٹائپس ہیں وہ تھری ہیں ایک کا نام ہے سنسری نیوران دوسرے کا نام ہے موٹر نیوران اور تیسرے کا نام ہے ایسوسییٹڈ نیوران دافنیشن نوبورٹ پہ لکھا ہے آپ لوگ کبھی بھی نوٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آجائیے ڈائیگرام کے طرف آجائے آپ کو سمجھانی کے لیے سنسری نیوران اس نیوران کو کہا جاتا ہے جو سنسری اورگن سے میسج کو لے کے جائے گا برین کی طرف میں اس طرح کا نشان ڈرو کر لیتا ہوں کہ جو سنسری اورگن سے میسجز کو لے جاتے ہیں کس طرف برین کی طرف ایسا نیوران جو ہے وہ سنسری نیوران کہلائے گا جو میسجز کو برین کی طرف لے جاتے ہیں کہاں سے اٹھاتے ہیں سنسری اورگن سے سنسری اورگن جو ہے وہ آپ کا سکن بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے آئیز ہو سکتے ہیں زبان ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہاں سے جو معلومات آپ کے برین میں جائے گا وہ کس نیوران میں سفر کر کے جائے گا سینسوری نیوران میں اسی طرح موٹر نیوران میں موٹر نیوران کیا ہے وہ پھر ایسے نیوران ہوتے ہیں جو میسیجز کو یا نرو ایمپلز کو کیونکہ نرو ایمپلز اور میسیجز میں اکثر بولتا رہتا ہوں جو میسیجز یا نرو ایمپلز کو برین سے لے کے جاتے ہیں مسلز کی طرف اور مسلز کے ساتھ ساتھ اگر میں ادھر ایک لفظ یوز کروں ایفیکٹر تو یہ زیادہ اچھا ہوگا ایفیکٹر آپ نے پڑھا ہے پہلے ایفیکٹر وہ باڈی کے پارٹس ہوتے ہیں جو کوئی جواب دیتے ہیں جو کوئی ریسپونس شو کرتے ہیں ایسے آرگنز کو ایفیکٹر بولتے ہیں جیسے گلینڈز اور مسل جو ہے یہ ایفیکٹر ہوتے ہیں تو وہ نیوران جو میسیجز کو برین سے لے کے جاتے ہیں ایفیکٹر کی طرف اس کے لئے نشان کچھ اس طرح سے ہوگا کہ یہ برین سے میسیجز اب جا رہے ہیں کہاں پر ایفیکٹر کی طرف جا رہے ہیں ایسا نیوران کو ہم لوگ کیا نام دیں گے موٹر نیوران ایک ہی وائر کے اندر دونوں طرف سے میسیجز نہیں جائیں گے ایک وائر ایک طرف میسیج لے کے جائے گا واپسی پر میسیج کوئی دوسرا وائر لے کے آئے گا صحیح ہے؟ اچھا تو اسی حساب سے ان کا نام موٹر اور سنزری نیوران ہے تھرڈ جو ہے وہ ہے ایسوسییٹڈ نیوران ایسوسییٹڈ نیوران جو ہے یہ موسٹلی آپ کی برین کے اندر ہوتے ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ پہلے ہوئے ہیں کسی آرگن تک پہنچے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے برین کے اندر ہوتے ہیں یہ آپ کا برین ہے تو یہ آپ کے برین کے اندر ہی ہوتے ہیں بہت سارے ہیں آپ کا جو برین ہے سارا کا سارا ان سے بنا ہوا ہے کون سے نیوران سے؟ ایسوسییٹڈ نیوران سے یہ والی نیوران تو برین سے باہر آئے ہوئے ہیں لیکن وہ جو برین کے اندر ہے ان کا نام کیا ہے؟ ایسوسییٹڈ نیوران اور ایک اور مزید کی بات کہ یہ جو ایسوسییٹڈ نیوران ہے یہ سنزری نیوران لیکن یہ برین سے ایک نیوران لکھلا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ سنزری نیوران اور برین کی طرف ایک اور نیوران آیا ہوا ہے بلکہ اس سے چلا گیا ہے ٹھیک ہے؟ یہ کون سا نیوران ہے؟ یہ آپ کا؟ موٹر نیوران ہے تو سنزری نیوران اور موٹر نیوران کے بیچ جو نیوران پڑا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ایسوسییٹڈ نیوران ہے ایسوسییٹڈ نیوران آمی شک کس کے بیچ ہوتا ہے؟ سنزری نیوران اور موٹر نیوران کے بیچ میں ہوتا ہے اور یہ خود پڑا کہاں پر ہے؟ یہ برین کے اندر پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ سنزری نیوران سپائنل کارٹ جو کہ اگلا ٹوپک بھی ہے سپائنل کارڈ کے اندر بھی ہے اگر یہ برین ہے تو برین کے بعد جو سپائنل کارڈ شروع ہوگا سپائنل کارڈ کے اندر بھی یہ نیورانز ہوتے ہیں کون سے؟ associated نیوران برین اور سپائنل کارڈ کو central nervous system کہا جاتا ہے برین اور سپائنل کارڈ کو central nervous system کہا جاتا ہے تو یہ جو ایسوسیٹڈ نیوران ہے یہ سنٹرل نروس سسٹم کا حصہ ہے اگر آپ ڈیفنیشن پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ جو ہے موٹر اور سنسری نیوران کے بیچ میں ہوتا ہے اور یہ اکثر آپ کو برین اور سپنلکارٹ کے اندرے ملیں گے ان کا فنکشن بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کا کام کیا ہے برین کے اندر تو ہے جب یہ برین کے اندر ہے تو کوئی سپیشل کام کر رہا ہوگا مینلی وہ کیا ہے معلومات کو انیلائز کرتے ہیں جیسے پہلے میں نے بتایا تھا اس کو چیک کرتے ہیں کہ کون سے انفرمیشن آ گئے ہیں اور پھر پیغامات بھیجتے بھی آرڈر ایشو کرتے ہیں آپ کا برین میں جب کوئی میسج آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کا دماغ ایک آرڈر ایشو کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے وہ جو آرڈر ایشو کرتا ہے وہ کون سے نیوران ہے وہ ایسوسیٹڈ نیوران ہے جو آرڈر کو ایشو کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں سپائنل کارڈ کی طرف سپائنل کارڈ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ سپائنل کارڈ یہ ایک تھک ڈورسل نیورل ٹریک ہے تھک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سنگل دھاگہ نہیں ہے یہ ایک بہت سارے بنچ ہے ایک روڈ لائک سٹکچر ہے تو تھک ڈورسل کا مطلب کیا ہے کہ یہ انسان کے جسم کے سامنے نہیں ہے پیچھے کی طرف ہے تو اسی لیے ڈورسل کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے ونٹرل مینز کہ کوئی آپ کے سامنے کی طرف ہوں کوئی باڈی پارٹ سامنے کی طرف ہوں تو اس کو ونٹرل بولا جاتا ہے اور جب کوئی باڈی پارٹ پیچھے کی طرف ہوں تو اس کو بولتا ہے ڈورسل چونکہ سپائنل کارڈ پیچھے کی طرف ہے آپ کے کمر کی طرف ہے تو اسی لئے اس کا نام رکھا گیا ہے دورسل ٹھیک دورسل اور اب نیورل کی بات کرتے ہیں نیورل یعنی یہ ایک اس طرح کی رسی ہے جس میں بہت سارے نروز ہوتے ہیں میں بہت سارے نروز ہوتے ہیں ان بہت سارے نروز نے ایک رسی کی شکل اختیار کی ہوئی ہے اس رسی نما چیز کو نیورل ٹریک کہا جاتا ہے ٹریک ایک راستہ ہے بندل ہے بنا ہوا کیسے چیزے نیورون سے بنا ہوا ہے سو یہ سمجھے کہ آپ کا دماغ کا یہ ایکسٹینشن ہے یہ بھی برین کا حصہ ہے یوں سمجھے کہ آپ کے دماغ سیکنڈ برین ہے آپ کا برین گول ہے یہ راڈ کی طرح ہے یہ بھی برین لائک ہے ٹھیک ہے یس اوکے سو اس کا جو کام ہے وہ کیا ہے جس طرح آپ کا برین ہڈیم کے بی چھپا ہوا ہے حفاظت کے لئے اسی طرح آپ کا جو سپائنل کارڈ ہے سپائنل کارڈ کے آس پاس بھی ہڈیاں ہیں اس کے آس پاس بھی کیا ہے ہڈیاں موجود ہیں اور ان ہڈیوں کا نام کیا ہے ورٹیبرل کولم ورٹیبرل کولم کے بیچ پڑھا ہوا ہے بہت ہی حفاظت سے پڑھا ہوا ہے یہ آپ کا سپائنل کارڈ ہے اس کے جو فنکشن ہے وہ دو فنکشن ہے دو کام ہے نمبر ون ایک یہ ایک راستہ ہے کس کے لئے میسیجز کے لئے جتنے بھی میسیجز آپ کے جسم اور دماغ کے بیچ موف کرتے رہیں گے ان سب کو ایک ہی راستے سے گزرنا ہوگا سپائنل کارڈ سے سپائنل کارڈ راستہ پروائیڈ کرے گا جس کی مدد سے جسم سے تمام کے تمام باڈی سے جو بھی میسیجز آ رہے ہوں گے وہ اس سپائنل کارڈ کے ترہ جائیں گے برین کی طرف اور برین سے بھی اگر کوئی میسیجز آئے گا تو سپائنل کارڈ کے ترہ ہی وہ باڈی پارٹس میں جائے گا تو ایک تو یہ پاتھوے آگئے پاتھوے مینز ایک راستہ ہے میسیجز کے لئے دوسرا ہے سپائنل ریفلیکس ایکشن سپائنل کارڈ جو ہے ایک اور کام میں انوالو ہے جس کا نام ہے ریفلیکس ایکشن ریفلیکس ایکشن اب کیا چیز ہے آپ کو وہاں پہنے پڑھاتا ہوں آئیے اس طرف ریفلیکس ایکشن کیا ہے ریفلیکس ایکشن کا مطلب یہ ہے جو بھی باڈی کے اندر ایسے کام جو بہت جلدی سے ہو جائے بہت جلدی سے ہو جائے اور اس میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہوں اس طرح کے کام کو بولتے ہیں ریفلیکس ایکشن دوبارہ بتاتے ہیں باڈی کے اندر ایسے کام جو ہو جاتے ہیں اور اس میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہوں اور اس کا مین مقصد ہوتا ہے پروٹیکشن آپ کی جسم کے فائدی کے لیے تو ایسے ریپیڈ کوک ایکشن کو کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن ایکزمپل بتاتا ہوں کبھی جب آپ کے آنکھوں میں ڈائریکٹ لائٹ پڑتی ہے تو آپ کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں ایک دم سے اس وقت آپ کتنا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ سوچیں کہ اچھا لائٹ آ رہی ہے بس آپ سوچتے ہیں کہ اچھا اس کا تو نقصان ہے تو بعد میں آپ ایک منٹ کے بعد آپ آنکھیں بند کرتے ہیں آپ کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا آپ کے آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہے تیز لائٹ سے بچانے کے لیے اسی طرح اگر اگر آپ راستے پر جا رہے ہیں آپ نے شوز نہیں پھینے ہوئے اور کوئی کیل کی اوپر آپ کا انگلی آ جاتی ہے پاؤں کی ٹھیک ہے تو آپ کو تو پین ہو جاتا ہے آپ اپنا ٹانگ اسی وقت ہٹا دیتے ہیں یا پہلے سوچتے ہیں سوچتے ہیں کہ اچھا اس وقت جو ٹانگ ہے جو پیر ہے اس کی جو انگلی ہے وہ کیل کی اوپر آ چکی ہے پھر آپ دیکھتے ہیں اچھا خون بھی آیا ہوئے پھر آپ سوچتے ہیں اچھا اچھا تو پین بھی کر رہے ہیں اچھا مجھے ابھی اس کو اٹھانا ہوگا تو بعد میں جو ہے آپ اس کو اٹھا دیتے ہیں اپنی مرضی سے ہٹا دیتے ہیں ایسا کبھی ہوا ہے آپ کرتے گئے آپ سوچتے نہیں ہیں بس آواز لگاتے ہیں ہاتھ آٹھاتے ہیں ٹانگ ہٹھاتے ہیں ایسا کرتے ہیں اس ایکشن کو کیا کرتے ہیں کیوں جلدی ہوا آپ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے ایسا ایکشن کا باڈی میں کام کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے پروٹیکشن کے لئے اس طرح اور بھی بہت ساری ریفلیکس ایکشن ہے تو ریفلیکس ایکشن میں جو کردار ہے وہ کس کا کردار ہے سپائنل کارڈ میں سپائنل کارڈ ہی آپ کا ریفلیکس ایکشن کو کنٹرول کرتا ہے برین نہیں کرتا برین کتنا بڑا آفیس ہے کتنے سارے کام کرتے ہیں لیکن یہ جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں کیلہ گیا ادھر تھوڑا سا ہاتھ کسی گرم اوبجیک کے ساتھ ٹچ ہوا یہ برین کہتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے سپائنل کارڈ تم کردے رہا یہ چھوٹے موٹے کام تم کردے رہا تو اس میں کس کا رول ہے سپائنل کارڈ کا سپائنل کارڈ آپ نے آپ کو چھوٹا برین سمجھ کے ایسے کام کرتے ہیں البتہ برین میں صرف اس حادثے کی جو ریکارڈ ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے بھائی فلانا دن کیل چپ گیا درد ہوا برین اس کی میموری رکھ لیتے ہیں باقی کام کس کا ہے سپائنل کارڈ کا ہے ٹاپک میں ریفلیکس ایکشن کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ بھی لکھا ہوا ہے وہ ہے ریفلیکس آرک آپ کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں بتاتے ہیں ریفلیکس ایکشن آئیے یہاں پر یہ آپ کا برین ہے یہ آپ کا برین ہے اور برین کے بعد پھر کیا شروع ہوتا ہے سپائنل کارڈ اگر میں آپ کا سپائنل کارڈ کو یہاں سے کارٹ کے دیکھاؤں بڑا کر کے دیکھاؤں تو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا سپائنل کارڈ کو اگر آپ دیکھو گے بڑا کر کے اس طرح تیتلی نوہ نظر آئے گی بٹر فلائی شیپ سٹرکچر نظر آئے گا اس کے اندر ایک سرخ کلر کا ایک نیوران ہے ایسوسییٹڈ نیوران ہے اور یہاں سے ایک نیوران ہے جو کہ فنگر سے آپ کے انگلی سے جو ہے سٹارٹ ہوا ہے اور آیا ہوا ہے کہاں پر سپائنل کارڈ کی طرف آیا ہوا ہے ایسا نیوران جو میسج کو سپائنل کارڈ کی طرف لے کے آ رہا ہے اس کو سنزری نیوران کہیں گے ٹھیک ہے so this is your سنزری نیوران پھر یہ ریڈ کلر جو ہے ایسوسییٹڈ نیوران ہے ایسوسییٹڈ نیوران ہے اس کے بعد جو ہے یہ جو نیوران ہے یہ کہاں پہ گیا ہوا ہے ایفیکٹر کی طرف گیا ہوا ہے تو اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام ہوگا موٹر نیوران اب ذرا راستے بھی غور کریں آپ کی انگلی جلد ہے جلد سنزری آرگن ہے کی نہیں ہے یس ہے کسی گرم اوبجیکٹ کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں ہاتھ تو جیسے ہی گرم اوبجیکٹ سرفیس سے آپ کا ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے تو آپ کے انگلیوں کے اندر سٹارٹ ہو جاتا ہے ایک نیوران جس کا نام ہے سنزری نیوران سنزری نیوران میسج کو ظاہر ہے اب ہاتھ اوبجیکٹ ٹچ ہوا تو یہ ایک میسج کی شکل اختیار کرے گا جو آپ کو کسی گرم اوبجیکٹ کے ساتھ آپ کی انگلی ٹچ ہو جاتی ہے وہ ایک میسج کی شکل اختیار کرے گا وہ میسج کیا کرے گا موف کرے گا کہاں پر آئے گا سپینل کارڈ میں آئے گا میسج آئے گا کون سا میسج آئے گا جو آپ کا ہاتھ جس ہاتھ اوبجیکٹ کے ساتھ ٹچ ہوا تھا وہ جو تکلیف ہے وہ جو میسج ابھی تک آپ کو پین فیل نہیں ہوئے گا ٹھیک ہے پین اس وقت تک فیل نہیں ہوگا جب تک یہ میسج آپ کے سپینل کارڈ میں نہ آئے سپینل کارڈ میں میسج آئے گا تو آپ کو میسج ہوگا کہ پین ہے ادروائز پین نہیں ہوگا فیلال یہاں پر ایک میسج آ رہا ہے ایک کرنٹ کی شکل سمجھیں کہ چھوٹا سا ہلکا سا کرنٹ ہے جو کہ اس تار کے اندر آ رہا ہے اور یہ کرنٹ کیوں آ رہا ہے کیونکہ آپ نے ہوت اوبجیکٹ کو ٹچ کیا سو وہ کرنٹ آئے گا آپ کے سپائنل کارڈ میں سپائنل کارڈ میں ایسوسیٹڈ نیورون کے ساتھ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسوسیٹڈ نیورون کا کام کیا تھا معلومات کو ریسیو کرنا اور پھر کیا ایشو کرنا آرڈر ایشو کرنا کمانڈ ایشو کرنا اب یہ کیا کرے گا اس کو تو پتہ چل گئے گیا مسئلہ ہیں میسج آ گیا کہ ادھر ہاتھ جو ہے گرم اوبجیکٹ کے ساتھ ٹچ ہو گیا ہے اس کو ہٹانا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ کمانڈ ایشو کرے گا میسج ایشو کرے گا میسج جب ایشو کرے گا تو وہ میسج کس کے تھو جائے گا ایک اور نیوران کے تھو جائے گا یہ نیوران کا نام کیا ہے موٹر نیوران اور یہ موٹر نیوران آیا کہاں پر ہے مسئل کی طرف جیسے مسئل کو کرنٹ مل جاتا ہے مسئل کو آرڈر مل جاتا ہے ہمارے جسم تب ہی کام کرتے جب آرڈر مل جاتے ہیں اور آرڈر کی خلاف ارضی کوئی بھی نہیں کرتے ہیں آرڈر ملا تو وہ کام کرتے ہیں سو آپ کے مسئل کو جیسے ہی آرڈر مل جاتا ہے تو مسئل کا تو ایک ہی کام ہے سب کو پتا ہے contraction and relaxation order ملا آپ کے مسئل کیا ہوں گے contract کریں گے جب مسئل contract کریں گے تو کیا آئے گا moment آئے گی moment سے کیا ہوگا heart withdraw ہاتھ اس جگہ سے جب تک moment ہوگی تو ہاتھ اس نقصان والے جگہ سے ہٹ جائے گا یہ تھا آپ کا hand withdrawal جس کی شروعات یہاں سے ہوئی تھی اور ختم یہاں پہ ہوا اب ذرا دیں راستہ ذرا دیں کہ راستہ کہاں سے start ہوا ہے start start کہاں سے ہوا ہے hot object سے نہیں finger سے start کرتے ہیں کہاں سے start کرتے ہیں اچھا finger میں ایک اور بھی اچھا سا لفظ اگر use کرے تو زیادہ اچھا ہوگا finger کے اندر ایک اور sensory neuron کی علاوہ نہیں ایک اور چیز ہے اگر وہاں سے start کریں آپ کی انگلیوں کے اندر ایک چیز ہے جو messages کو receive کرتے ہیں جو stimulus کو receive کرتے ہیں یہاں پر آپ کے yes receptor ہے آپ کی انگلیوں کے اندر کیا ہے receptor ہے receptor ہمیشہ کیا کرتے ہیں stimulus کو receive کرتے ہیں اس case میں stimulus کیا ہوگا heat heat کیا ہے stimulus ہے تو آپ کی انگلیوں کے اندر کیا تھا receptor تھا receptor نے stimulus کو catch کیا پھر وہ move کرتا ہوا sensory neuron میں آیا associated neuron motor neuron and effector یہ جو راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا کا پورا جو راستہ ہے اس راستے کا نام ہے reflex arc action کا نام ہے reflex action اور راستے کا نام ہے reflex arc اس کا definition میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے reflex arc کا the path path means the path followed by the nerve impulse in a reflex action reflex action کے دوران جو راستہ اختیار کرتا ہے کون nerve impulse اس راستے کو کیا کہتے ہیں reflex arc تو آپ لوگ اپنے الفاظ میں کیا لکھو گے سب سے پہلے کیا لکھو گے receptor ہے راستہ یہاں سے شروع ہوتا ہے receptor سے پھر آپ کہاں بھی جائیں گے good sensory neuron sensory neuron سے کہا بھی جائیں گے associated neuron وہاں سے کہا بھی جائیں گے آپ motor neuron motor neuron motor neuron اور motor neuron سے پھر آپ کہا بھی جائیں گے effector is finished سو یہ پورا کا پورا راستہ کیا گیا تھے reflex arc اور وہ جو آپ کو نظر آئے وہ سارا کا سارا کیا ہے reflex action اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر یہاں پہ ہم لوگ wind up کرتے ہیں see you tomorrow ہوا ہرا آپ 900